اسلام علیکم میوز ون کے ساتھ میں ہوں عریشہ ظلفقار سب سے پہلے ہیڈ لائنز اسلام آباد میں بین ازیری ائرپورٹ پر ایف آئی اے کی گھنڈا گردی معمولی تلق کلامی پر لیڈیز اہلکاروں کا خواتین مسافروں پر تشدد ایک خاتون کی حالت بگڑ گئی اسپتال منتقل کر دیا ہم نیاں صرف ایک ڈاک راسم ہیں اور کوئی بھی نہیں ہیں موریل آیان علی کے بعد دکٹر آسن بھی اڑان بھرنے کے لیے تیار ان سے دادے دہشت گردی کی عدالت نے دو ہفتے کے لیے بیرو نے ملک جانے کی اجازت دے دی 20 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم عبدالولی خان یونیورسٹی کے طالبن مشال خان کی موت گولی لگنے سے ہوئی پوسٹ موٹم ریپورٹ پولیس کو موصول گریفتار آٹھ ملزمان ریمانٹ پر پولیس کے سپڑ یونیورسٹی میں ایف سی تیونات جیڈیشر انکوائری کی سمری چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو پیش پاکستان نے بھارتی مداخلت پر ایک اور دوزیر تیار کر لیا روئی جن کلبوشن کا اترافی بیان دہشت جردی کی کاروائیوں اور گریفتاریوں کی تفصیلات شامل دوزیر اقوام متحدہ اور دیگر عالمی داروں کو دیا جائے گا حکومت کی سینیٹر رضا ربانی کو منانے کی کوششیں جاری سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادقہ ٹیلیفون پر رابط آتا حفظات پر بات چیت پیر کو ملقات پر اتفاق پنجاب میں وکلا کی گنڈا گردی سے نہ اسپتال محفوظ ہے نہ عدالتیں لاہور میں گاری کی کاغذات مانگنے پر وکلا نے ٹرافک وارن پر تھپڑوں کی بارش کر دی سادقہ باد میں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے ترجمان رانہ تارک محمود کے دیرے پر پولیس کا چھاپا رحیم یارخان کا رہائشی بازیاب رانہ تارک سمیت نو ملزمان کے خلاف اقوا کا مقدمہ درج سندھ اور پنجاب میں گرمی کی شدت برقرار لارکانہ میں سب سے زیادہ درجہ رارت 43 ریکارڈ بہاولپور اور طربت نے پارا 42 ڈگری تک پہنچ گیا راولپنڈی اسلام آباد کے تعلیمی داروں میں منشیات فروخت کرنے والے دو ملزمان گرفتار آئیس ہیروین میں استعمال ہونے والی چار سو گولیاں برامت اور شمالی کوریا کے بانی کم ال سنگ کی سالگرہ پر بھرپور اسکری طاقت کا مظاہرہ میزائلز اور جنگی ہتھیاروں کی نمائش فوجی پریڈ میں مخالفین کو واضح پیغام موسیقی